السلام علیکم میرے نام طاہر علی ہے اور میری ایسی جنرل کے نام دوست کو مصبار ہے اور میں اس چنرل کو سبسکرائب کرنا لگوئیے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیرسولنے سے امید آپ لوگ ٹک ہوں گے اور آپ لوگوں کے سیدھے کی خوشوں کے ساتھ گزری ہوگی تو مزید لیے چلتا ہوں آپ لوگوں کو بند نمبر دو کی تشریح کی طرف امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس بند کی تشریح بھی آپ کو سمجھا جائے گی اور بہت 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 طریقے سے آپ کو سمجھا جائے گی انشاءاللہ آپ پوسترونٹس کو بھی یہ چاہیے کہ آپ نے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کے ویڈیوز کی جیدنی ویڈیوز ہے آپ شیئر کیا کریں اور تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلے جائے تو آغاز کرتا ہوں بند نمبر دو سے تشریح کی طرف بند نمبر دو یہ ہے خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ یہ گلوں ہیں گل کی جمع گلوں غنچے کھیلیں ہرے ہوئے بلبل کے دل کے دا پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوح کا دماغ دریا نے بھی حبابوں کے روشن کیے چرا خرشید بن گئے طبقے عرض پاک کے تانروں کو گرد کر دیا ذرون خاک کے خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ خوشبو سے گلوں کی مطلب گل مطلب گلوں کی جمع گلوں دشت کا مطلب ہے سہرہ غنچے کھیلے غنچے کا مطلب کلیا دشت کا مطلب ہے سہرہ آپ کو بتا دیا اور بلبل کے دل کے دا ہرے ہونا سوز ہونا لیکن یہاں پہ مراد زخم تازہ ہونا سر فلک کا مطلب کیا ہے آسمان کی بلندی انچائیں کوح کے معنی ہے پہاڑ عبابوں کے معنی ہے بلبلے طبقے کا مطلب ہے زمین کی تہ یا ٹکڑے یعنی زمین کے جو ٹکڑے ہیں یا جو تہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ عرض پاک سے کیا مراد ہے عرض کا مطلب زمین پاک مطلب مقدس یعنی پاک مقدس زمین تاروں کو گرد کر دیا زرون خاک کے تو زرونیں مطلب جو زریں ہوتے ہیں زمین کی اوپر اس سارے بند کی جو اس سارے بند کی تشریف تو کرتا ہونے کے سب سے پہلے آپ جتنے بھی ہے آپ اس کا مفہوم سنیں اس بند کا جو مفہوم ہے سارے بند کا وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آمد سے کربلا کا سہرہ باغ بند گئے پھول کل گئے بلبل یعنی پرندے چہکنے لگے پہاڑ سرسبز ہو گئے دریا کے بلبلے چراغوں کی طرح چمکنے لگے زمین کے حصے سورج کی طرح روشن ہو گئے اور سہرہ کے ذروں کی چمک کے سامنے ستارے بھی یا ستاروں کی روشنی بھی مان پڑ گئے یا ستارے بھی یعنی سہرہ کے ذروں کی چمک کے سامنے ستارے بھی مان پڑ گئے یعنی ان کی روشنی کم پڑنے لگی اس بند کی جو تشریح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب اس بند کی تشریح سنیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے جو ساتھی تھے ساتھیوں کے لیے یا رفقہ کے لیے گلوں یعنی پھولوں کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے شاعر کہتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ان کے جو رفقہ تھے جو دوست تھے جو رشددار تھے جو ساتھی تھے وہ پھولوں کی طرح تھے جب کربلا کا سہرہ یا جب سہرہ یا کربلا کے سہرہ میں داخل ہو گئے تو ان کی خوشبوں سے تمام سہرہ معتر ہو گیا خوشبدار ہو گیا اور خوشی سے باغ باغ ہو گیا وہ اپنے مقدر یعنی تقدیر قسمت پر نازا ہوئے اور مطلب فخر کرنے لگے کہ کن ہستیوں نے اس پر قدم رنجہ فرمایا ہے انہیں ایسی کون سی ہستیہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ قدم جمعے ہیں قدم رکھے ہوئے ہیں ظاہری بات ہے کہ یہ کون لوگ تھے یہ حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی آمد کی خوشی میں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے استقبال کیلئے کربلا کی جو بنجر زمین تھی وہ سرسبز و شاداب ہو گئی یعنی سرسبز و شاداب ہو گئی کیوں سرسبز و شاداب ہو گئی ان کی وجہ سے ان کے آنے کی وجہ سے اور پھر یہ ہوا کہ مسیبتیں یا مسائب مسیبت کی جمع مسائب علم کی جمع آلام کی وہ سرزمین جہاں کوئی جانور نہیں رہتا تھا کوئی روح یعنی نہیں جاتا تھا یا کوئی زیروح نہیں جاتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نباسے وہاں پہ تشریف لے گئے تو وہاں کا منظر ہی یک سر بدل گیا مکمل بدل گیا وہاں کی خزان بہار میں بدل گئی سہرہ کی ہوا نے غنچے کھیلا دیئے جو کھل کر پھول بن گئے اور تمام سہرہ پھولوں سے بھر گیا بھر پور ہو گیا ان کی خوشبوں نے سارے محول کو خوشبودار کر دیا دائری بات ہے کہ پھولوں کی خوشبو ایردگرد جب پھیل جائے تو اس سے فضاء بہت معتر ہوتی ہے ماحول میں بہت زیادہ تبدیلی آتی ہے اور ماحول کے ایردگرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ماحول کے اندر تو وہ بہت زیادہ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں بل بل یعنی جو پرندہ ہے وہ پھول کی عاشق ہوتی ہے سہرہ میں پھولوں کی کسرت دیکھ کر زیادہ دی دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکیں اور نغمیں گانے لگی ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک اتصال میں ایک روایتی شعری میں بھی جس طرح شمع اور پروانہ سرو اور فاختہ چاند اور چکور کی محبت مانی ہوئی ہے وہ مسلم ہے اسی طرح بلبل اور گلاب کے پھول کی محبت بھی مسلمہ محبت ہوتی ہے بہار کی عامت پر پھولوں کے کھلنے اور بلبل کے چہکنے پر شائری پھری پڑی ہے جہاں پھول ہوگا بلبل وہاں ضرور نغمیں گائی گی چنانچہ شعر کہتا ہے کہ پھولوں کی کسرت اور زیادہ دی دیکھ کر بلبل کے زخم بھی تازہ ہو گئے جو پھول کی جدائی میں اس کے دل میں تھے ارد گرد کے پہاڑ بھی سرسبز و شاداب ہو گئے پہاڑ اگرچہ پہلے ہی بلند ہوتے ہیں بلند ہوتے ہیں ان کی انچائی بڑی ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو یہاں پہ زمین کے کھیل کی طرح زمین کے اوپر کھیل جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گھر دیا ہے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آمد کی خوشی میں فخر سے ان کی چھوٹیاں چھوٹیاں آسمان کو چھونے لگی وہ اپنی خوشبختی پر نازا ہو گئے فخر کرنے لگے وجہ یہ تھی کہ آسمان کی آسمان کی بلندیوں کو چھونے کیسے لگی کیونکہ ان کا مرتبہ جو تھا وہ بلند ہو گیا اور انہیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اس خوشی میں وہ خود کو پہلے سے زیادہ بلند تر محسوس کرنے لگے اور ان کا غرور جو تھا وہ آسمان تک پہنچا جس طرح کسی مہمان کی آمد پر اس کے استقبال کی لے لوگ کیا کرتے ہیں لائٹننگ کرتے ہیں اور چراغ روشن رکھتے ہیں یہاں پہ کربلا میں یہ احتمام جو ہے وہ دریافورات نے اثر انجام دیا دریافورات جوش اور خروش میں اُبلنے لگا اور اس کی جو سطح تھی وہ آپ پر موجود بلبلے چراغوں کی طرح چمکنے لگے ساری زمین روشن ہو گئی ایسا معلوم ہوتا تھا گویا جو زمین کا اکڑا ہے اس سورج بن گیا یہاں تک کہ سہرہ کے ذرے بھی چھوٹے چھوٹے ذرے تھے وہ سی طرح کی طرح چمکنے لگے اور ذروں کی جو روشنی تھی اور جو چمک دمک تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اس کے سامنے ستاروں کی چمک بھی کم پڑھنے لگے اور ستارے جو تھے وہ شرم کی وجہ سے چھوٹ گئے تو لہٰذا یہاں پہ شاعر جو ہے وہ بہت مطلب مبالغہ رہی سے کام لیتے ہیں تشبیحات اور سہارات کے بھی وہ جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں اور حسن تعلیل اور اسی طرح کچھ اور سنتوں کی طرح بھی وہ بہت زیادہ اشارہ کرتے رہتے ہیں تو اسی طرح اور ساتھ ساتھ حسن تعلیل کو سنت حسن تعلیل کا استعمال بھی کرتے ہیں جس طرح تقریباً دو تین شہر ہے ان کے حوالے سے جس طرح وہ کہتے ہیں وہ منزلیں جکے جن سے گزرتا تھا کھاروا فیضے قدم سے بنتی گئی رشکے کھکشا جھک جھک دیکھتا تھا زمین کو خود آسمہ ایسی بہار گلشن فردوس میں کہاں اندازی قدسیانی فلک کے جلوس کا یہ قافلہ تھا صرف بہتر نفوس کا یعنی شاعر نے اس بند میں حسن تعلیل سے کام لیتے ہوئے سہرہ کی جو خوبصورتی ہے اور اس خوبصورتی کو اس انداز سے بہن کیا ہے اس منظر کو اس انداز سے انہوں نے منظر کشی کیوئی ہے کہ سنت تعلیل کے ذریعے شاعر واقعہ کی سنتی تعلیل کسے کہتے ہیں حسنی سنت حسن تعلیل سے مراد مدلوینی ایسی سنف یا اوسرت ہوتی ہے کہ جس میں شاعر واقعہ کی ایسی علت ایسا سبب ایسا ایسی توجیح بیان کرتے ہیں کہ جس کا جس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے لیکن شاعر صرف تخیل سے اور خیال سے کام لیتے ہوئے اس خیال کو اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ستارے عام طور پر سبو کے وقت یا سہر کے وقت سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہیں آتے لیکن شاعر کہتا ہے کہ کربلا کے میدان کے ضرور کی چمک نے ستاروں کو مطلب مان کر دیا اور وہ شرم سار ہو کر چھپ گئے اسی طرح سہرہ میں پھول بلبل وغیرہ کا تو وجود نہیں ہوتا ہے انہیں سہرہ وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ مطلب پھول وغیرہ نہیں ہوتے درخت جگہ جگہ تو ہوتے ہیں لیکن جب وہ سہرہ جہاں لق دق سہرہ ہو اور سنسان جگہ ہو جہاں پہ مطلب بارش ہو کا فقدان ہو بارشیں نہ ہوتی ہو اور وہاں پہ موسم بھی مطلب بہت زیادہ گرم ہو اور ساتھ ساتھ وہاں پہ مطلب بھی صرف ریت ہی ریت ہو تو وہاں پہ پھر تو کجور کی کجور کے درخت تو ہوتے ہیں اگاتے ہیں لیکن وہاں پہ کچھ اور درخت جو ہوتے ہیں وہ پانی سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا وہاں پہ جب سہرہ ہو تو سہرہ میں پھر مطلب کوئی درخت پھول وغیرہ نہیں ہو سکتے لیکن لہٰذا یہاں پہ شاعر میرانیس نے اپنے شاعری کو ایک ایسے انداز سے اور ایک ایسی طریقے سے اور ایک ایسے دھنگ سے انہوں نے شاعری میں ان جگہوں کو اتنا خوبصورت مطلب یعنی تصویر کچھ ہی کی بھی ہے اور اتنا خوبصورت انہوں نے ملمہ کاری کی بھی ہے کہ انسان اس کا اثر لیے ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تو اسی وجہ سے شاعر جو ہوتا ہے وہ مطلب ایک جگہ کی جو اثر بیان کرتا ہے اپنے لفظوں میں اپنے شعار میں تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں لہذا شاعر نے کربلا کے منظر کو خوبصورت بنانے کیلئے اپنے اپنے مطلب یہ نہیں جو سنتیں ہیں اسی طرح انہوں نے مبالغہ آرائی سے کام لیا ہوا ہے اور مبالغہ امیزی کا سہارا لیا ہوا ہے میرہ نیس کو مرسیہ نگاری میں جذبات نگاری اور منظر کشی کے حوالے سے ایک خاص اہمیت اور کمال ہی حاصل نہیں بلکہ وہ اس میں مکمل مہارت رکھتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس بند کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے ملکہ اس سارے بند کا جو محاصل ہے جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ حضرت امام حسین رضی راترہ اور ساتھ ساتھ ان کے رفقہ کے آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو سہرہ تھی اور جو سنسان جگہ تھی وہ پھولوں کی طرح خوبصورت ہونے لئے اگرچہ یہاں پہ جو پہاڑ تھے جو کوہ تھے پہاڑ تھے پہاڑ اور کوہ ایک چیز ہے تو وہ جو تھے انش کا مرتبہ بلند ہو گیا اور وہ اپنے مرتبے پہ فخر کرنے لگے ساتھ ساتھ جو دریہ میں جو حباب پیدا ہو رہے تھے جو بلبلے پیدا ہو رہے تھے تو وہ بلبلوں کی ظاہری بات ہے کہ یا تو اس پہ چاند کی روشنی پڑھتی جاتی ہیں تو وہ بلبلے وغیرے چمکنے لگتے ہیں یا سرچ کی روشنی پڑھتی ہیں تو بھی وہاں پہ اگر بلبلے بیدا ہوتے تو وہ ایک چمک وہاں پہ بیدا ہوتی ہے تو یہاں پہ شیئر کہتے ہیں کہ بلبلوں کی چمک اتنی زیادہ ہو گئی کہ وہاں پہ یا ساتھ ساتھ تو کہتے ہیں کہ خاکی جو ضرعے تھے وہ اتنی زیادہ بلند ہونے لگ اتنی زیادہ مطلب وہ چمکنے لگیں کہ خاک کے ضرعے سے یا ان کی چمکنے کی وجہ سے تاروں کی جو روشنی تھی وہ بھی مان پڑ گئی تو تاروں کی روشنی کبھی نہیں مان پڑتی تارے تو اسمان میں ہوتے بہت دور ہوتے ہیں لیکن لہٰذا یہاں پہ شائر نے شائری کو ایک ایسے انداز سے ایک ایسی ایک ایسے جامع انداز سے بہن کرنی کی کوشش کی ہے تاکہ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی دل میں اثر پیدا ہو جائیں اور وہ متاثر ہو جائیں برحال امید ہے انچاللہ آپ اس بند کی تشریح سے بھی استفادہ کریں گے تب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگہبان